زبر دوائیوں کے زیرے اثر گہری نین سو رہا تھا جب نرس کمرے میں داخل ہوئی تھی نرس کی عمر کافی زیادہ تھی وہ کافی عرصے سے اس اسپتال میں سروس دے رہی تھی لیکن اس طرح کا نظارہ یقیناً اس نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ اس کا خیال رکھنے کے لیے رات میں رکھی اس کی بیوی اس کی باہوں میں کسی معصوم بچے کی طرح سو رہی تھی جبکہ اس کا سر بھی زبر کے سینے پر ہی تھا جہاں اسے گولی لگی تھی اسے بس تھوڑا سا نیچے سنو لڑکی اٹھو تم پاگل تو نہیں ہو گئی دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا تمہارے شور کو گولی لگیا اور تم کیسے اس کے ساتھ جڑ کر سو رہی ہو اسے تکلیف ہو سکتی ہے نرس نے اسے جگہ دے ہوئے کا لہجے میں کافی زیادہ برہمی تھی شنائیہ نے بڑی مشکل سے آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا ارے تم سے ہی بات کر رہی ہوں میں ارے ارے لڑکی تمہیں کوئی ہوش ہے میں تم سے بات کر رہی ہوں کیسے میری باتوں کو نظر انداز کر رہی ہو اور پھر سو رہی ہو تم تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا اب کی دفعہ نرس نے پہلے سے زیادہ گصہ دکھایا تھا جبکہ شنائیہ کو تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا اسے پوری طرح سے نظر انداز کرتے زبر کے سینے میں گستی نہ جانے کون سی سرنگوں میں اتر جانا چاہتی تھی ہاں لیکن اس وقت وہ اس نرس کی کوئی بھی بات یا آواز سننے کی کنڈیشن میں ہرگز نہیں تھی اس وقت اسے سکت نیند آ رہی تھی کل رات زبر دستی اس نے بارک سے شہیر زران اور دامیار کو یہاں سے بھیجنے کو کھا اور اب وہ ذمہ داری یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنے شور کا خیال رکھے گی زبر ابھی دوائیوں کے زیرے اثر جلس ہو گیا تھا جبکہ پہلے تو وہ بور ہوتی کبھی کمرے میں ٹہلتی رہی کبھی کمرے سے باہر نکل جاتی کبھی کیا تو پھر کبھی کیا پھر جب کچھ نہ بن پایا تو زبر کی پٹی پر ڈیزائننگ کر دی اور آخر تھکھار کر اس کے ساتھ ہی بیٹ پر چڑھ کر سو گئے اور اب اس طرح ہسپتال میں اس کے بیٹ پر سوار تھی جیسے گولی زبر کو نہ لگی ہو اسے لگی ہو اور وہ اس بیٹ پر لیٹنے کا پورا حق رکھتی ہو عجیب لڑکی ہے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی اسے گولی لگی ہے اور وہ اس کے بیٹ پر لیٹنے کا پورا حق رکھتی تھی عجیب لڑکی ہے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی گولی اسے لگی ہے یا آفیسر کو نرس تھکھار کر کہنے لگی جبکہ شنایا کی نیند اب تک نہیں ٹوٹی تھی سر آئیے دیکھئے اس کو کیسے سو رہی ہے اٹھنے کا نام تک نہیں لے رہی یہ لڑکی آپ بتائیے میں کیسے پیشنٹ کو جگا کر اس کو میڈیکیشن دوں نرس تھا کہا کر ڈاکٹر کو بلال آئی تھی جبکہ ڈاکٹر ایک نظر ان دونوں کو دیکھتا ہلکا سا مسکر آیا تھا کیا سسٹر آپ بھی نا ذرا ذرا سی باتوں پر بات کا بطنگر بنا لیتی ہیں نئی نئی شادی ہویا ان دونوں کی لڑکی بیچاری پریشان ہوگی اپنے ہزبنڈ کو لے کر دیکھ رہی ہیں نا کتنا پوزیسیو ہو رہی تھی اپنے ہزبنڈ کو لے کر رات کو آپ کی شادی پرانی ہو گئی ہے نا آپ یہ والے پیار محبت کا چارم نہیں سمجھتی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں جب یہ جاگیں گے تب آپ میڈیسن دے دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ویسے بھی انسپیکٹر زبر کافی کوپریٹیو ٹائپ کے انسان ہیں ہمیں ان کا علاج کرتے ہیں ہرگز کوئی مشکل نہیں پیش آنے والی آپ بلکل بے فکر ہو جائیں ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا جبکہ نرس ایک نظر انہیں دیکھتی کندے ہچکاتی ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئے اس کا ارادہ اب تھوڑی دیر کے بعد آنے کا تھا تھوڑی دیر بعد نرس واپس آئی تب بھی شنایا تو نہیں ہاں لیکن زبر جاگ رہا تھا افیسر آپ کی بیوی آپ سے زیادہ تھکی ہوئی لگتی ہے لگتا ہے گولی اسے لگی ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی صبح میں صبح میں اس کے سر پر اتنا شور مچا کر گئی ہوں لیکن مجال ہے جو ان کے کان پر جھونٹا کریں گی ہو نرس اسے جاگتے پا کر اندر آگئے جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے نرس کی پوری بات سنی ریلی سوری میری وجہ سے آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑا آپ نے انجیکشن لگانا ہو تو لگا دیجئے اس نے اپنے دوسرے بازو کی طرف اشارہ کیا مطلب آپ اب بھی اپنی بیکم کو جگانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں نرس نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو زبر نے ایک نظر اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھا جو اس کے سینے میں سر چھپائے گہری نین میں تھی رات کو وہ کافی زیادہ تھک گئی آپ تو سمجھ ہی سکتی ہیں نا پیشنٹ سے زیادہ آپ تو سمجھ ہی سکتی ہیں نا کہ پیشنٹ سے کہیں زیادہ سٹرگل ان کے ساتھ رہنے والے فیملی میمبرز کو کرنا پڑتی ہے ساری رات جاگتی رہی ہے بیچاری وہ محبت پاش نظروں سے چھنایا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جی یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ فیملی کو کافی زیادہ سٹرگل کرنا پڑتی ہے لیکن آپ کو گولی یہاں لگی ہے آپ انہیں اپنی دوسری سائٹ پر شفٹ کر دیں وہاں زیادہ آسانی رہے گی ان کے لئے اور آپ کو بھی نرس اسے سمجھاتے ہوئے بولی نہیں میرے کاکے کی نین خراب ہو جائے گی آپ لگا دیجئے انجیکشن وہ جیسے بات ہی ختم کر گیا تھا کمرے سے نکل گئی کیونکہ یہ دونوں ہسپنڈ وائف اس کی سمجھ سے تو باہر تھے کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے زبر کو گولی لگی ہے وہ ہسپتال میں داخل ہے اور تم لوگ اب ہمیں بتا رہے ہو بابا کو بہت گسا آیا تھا اس کی بات سننے کے بعد زبر کو گولی لگ چکی ہے وہ ہسپتال میں داخل تھا کل رات سے شنایا بھی اس کے پاس تھی اور انہوں نے رات کو انہیں کوئی بھی بات نہیں بتائی تھی اب بتا رہے تھے جی بابا ہم آپ کو یہ بات اس لیے اب بتا رہے ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہو سچویشن ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم اس سارے مسئلے کو دیکھ سکیں اب ہم نے ہر چیز کو ہینڈل کر لیا ہے زبر بلکل ٹھیک ہے اس کا آپریشن ہو چکا ہے گولیاں نکال دی گئی ہیں اور وہ صحیح سلامت ہسپتال میں شنایا کے ساتھ ہے اور اب آپ لوگ اس سے ملنے کے لیے چل سکتے ہیں بارک نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سب حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے بارک بیٹا ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن پھر بھی یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم لوگوں نے گھر والوں کو اس طرح سے چھپا لیا شاید بچے آپ کو زیادہ ہی بڑے ہو چکے ہوئے ہر چیز کو خود تک رکھ کر ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہو کیا تم لوگوں کے لئے ہم اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتے کہ تم ہم سے اس طرح کے معاملے میں کوئی مشورہ کر سکو چچا جان کو بھی دکھ ہوا تھا یقین کریں بابا جان چچا جان اگر یہ سیچویشن میرے ہینڈل سے باہر ہوتی تو میں آپ لوگوں کو اس میں شامل کرتا لیکن بات اتنی بڑی تھی ہی نہیں اس کے کندے میں گولی لگی ہے وہ ٹھیک تھا جب تک ہم اسپطال پہنچے تب تک اس کا آپریشن بھی ہو چکا تھا آپ ہمارے بڑے ہیں ہمارے لئے اہم ہے آپ لوگوں کا فیصلہ آپ لوگوں کے مشورے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں بس ہم آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے زہران نے بھی باریک کا ساتھ دیتے ہوئے کہا تھا اچھا بس کر دو بچوں اچھا بس کر دو بچوں نے سب کچھ سنبھال لیا نا اب ذرا سی بات کا پہاڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہے چلو مجھے زبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے پھر شکرانے کے نوافل بھی تو آدھا کرنے ہیں واپس آ کر اللہ پاک نے میرے بچے کو نئی زندگی دی ہے اور یہاں تم لوگ پتہ نہیں کون کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو چلو جلدی چلو مجھے زبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس سکون ملے گا پتہ نہیں میرا بچہ کتنی تکلیف میں رہا ہوگا دادی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تو اب معاملہ کافی حد تک تھنڈا ہو چکا تھا زران باریک اور شہیر نے ایک شکر بھری نگاہ دادی کو دیکھ کر باہر کی را لی جبکہ باقی سب لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھی ہسپتال کے لیے نکلے تھے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو زبر کی باہوں میں پوری طرح سے قیعت پایا آنکھیں کھولتے ہی آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے ذرا سا سر اٹھا کر زبر کی طرف دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکورا دی تھی گوڈ ماننگ میرا کاکا اٹھ گیا چائے پانی ناشتے کا انتظام کر رہا ہوں اس نے مسکوراتے ہوئے پوچھا میرا شہر بیمار ہے ہسپتال میں پڑھایا اور آپ کو چائے ناشتے کی فکر لگی ہے اس نے موہ بنا کر ناراضگی سے اسے کہا شونہ میرا کاکا ڈرامے نہیں بتاؤ کیا کھاؤگی وہ آہستہ سے اس کے بال پیچھے کی طرف بناتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی نکاحوں کے سامنے کرتے بڑے پیار سے پوچھنے لگا چائے اور ٹوس اس نے فوراں بتایا جب اس نے مسکوراتے ہوئے اسی نرس کو واپس کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھا اٹھ گئیں آپ کی میسز خدا کا شکر ہے ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا پیشنٹ یہ ہے اور آپ ان کا خیال رکھنے ان کے ساتھ آئے ہیں فیملی کے کوئی میمبروں جیسے آپ یہ آپ کی پٹی پر کیا ہوا ہے نرس جو پتا نہیں کیوں کمرے میں آئی تھی حیرت سے اس کی پٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی صبح بھی دوسرے پیشنٹ کے بازو پر انجیکشن لگا کر اسے دوائی دے کر چلی گئی تھی صبح وہ اس کے دوسرے بازو پر انجیکشن لگا کر دوائی دے کر چلی گئی تھی اس کے گولی لگنے والے بازو کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا وہ میں نے ڈیزائن کیا ہے مارکر سے اچھا ہے نا شنایا نے فوراں پوچھا جبکہ زبرخود بھی حیرت سے اپنے بازو پر بندی پٹی کو دیکھ رہا تھا جس پر کالے مارکر سے اچھے خاصے نقش و نگار کیے گئے لڑکی یہ تم نے کیا کیا دماغ خراب ہے کیا تمہارا تم نے آپریشن والی پٹی پر یہ مہندی کے ڈیزائن بنا دیئے وہ حیرت سے آنکھے پاڑے شنایا کے معصوم چہرے کو دیکھ رہی تھی زبر میں بور ہو رہی تھی آپ بھی سو گئے تھے نا تو میں کیا کرتی کوئی تھا ہی نہیں مجھ سے باتیں کرنے والا ساری رات پاگلوں کی طرح اس کمرے میں گھوم گھوم کر میں پوری طرح سے تھک گئی تھی اور پھر میں نے تھوڑی بہت ڈیزائننگ کر لی اچھا ہے نا آپ دیکھو یہ ڈیزائن والا مجھے اچھا ہے نا آپ دیکھو یہ ڈیزائن مجھے مکی بھائیہ نے سکھایا تھا وہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرنے لگی جبکہ زبر سر جھکا کر مسکرات یا اب اتنی سی بات پر میری معصوم بیوی کو آپ ٹانٹ کیوں رہی ہیں نرس کم از کا آپ نرس کم ہٹلر زیادہ ہیں یہ بات یقیناً آپ کو کسی نے پہلے نہیں بتائی ہوگی زبر شنائیہ کو کچھ بھی کہنے کی بجائے نرس کو دیکھتے ہوئے بولا تو نرس مو کھولے حیرت سے اب اسے دیکھنے لگی تھی یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں ہٹلر ہوں یا نہیں لیکن آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے قسم کھا رکھیا کہ اپنی بیوی کو اس کی غلطی پر کبھی آپ کچھ نہیں کہیں گے نرس نے اندازہ لگایا جبکہ زبر نے مسکر آ کر شنائیہ کی طرف دیکھا بہت پرانی بات نہیں تھی بلکہ تقریباً کچھ دن پہلے تو ہوا تھا یہ سب کچھ یہ واقعہ جب زبر کافی رومنٹک موڈ میں تھا اور شنائیہ نے اسے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا تھا جس پر لکھا تھا کہ وہ اس پر کبھی غصہ نہیں کرے گا اور اسے کبھی نہیں ڈانٹے گا اور اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دے گا اور ہمیشہ اسے پیار سے بات کرے گا بس اس ایک ایگریمنٹ کے بعد زبر کی زندگی تبدیل ہو چکی تھی اپنے شونے کاکے کو وہ ڈانٹ نہیں سکتا تھا اور نہ غصے سے گھور سکتا تھا اور نہ ہی اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر اسے کچھ کہہ سکتا تھا اسے نظر انداز کرنا تھا ہان لیکن وہ یہ بات نرس کو نہیں بتا سکتا تھا میری بیوی بہت معصوم ہے سسٹر پتہ نہیں اس کی معصومیت سے آپ کو کیا دشمنی ہو گئی ہے یقین کریں وہ رات کو بور ہو رہی ہوگی تب ہی اس نے ایسا کیا ورنہ وہ اس طرح کی الٹی سی دی حرکتیں کبھی بھی نہیں کرتی وہ یقین دلانے والے انداز میں بول رہا تھا جبکہ نرس کا تو دماغ ہی چکرا کر رہ گیا تھا اللہ آپ کو سبر دے آفیسر تھوڑی دل میں ڈاکٹر آ رہے ہیں آپ کا مکمل معاینہ کرنے کے لیے یہی بتانے آئی تھی میں کہ آپ اپنی میسس کو جگہ دیں باقی میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھیں آپ ہمیشہ اسی طرح سے اس معصوم لڑکی کے نقرے ایسے ہی اٹھاتے رہیں بیوی آپ کی واقعی بہت معصوم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی شیطان بھی ہے خیر آپ بہتر جانتے ہوں گے اس کے بارے میں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ مسکرا کر کہتی باہر کی طرف جا چکی تھی جبکہ شنایا نے ایک نظر زبر کو دیکھا جس کے چہرے پر کسی طرح کا غصہ نہیں تھا ہاں لیکن اپنی پٹی پر وہ اس طرح کے نقشوں نگار دیکھ کافی لطف اندوز ہو رہا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں کسی طرح کا غصہ نہ دیکھتے وہ اسے اپنے ہنر کے مظاہرے تفصیل سے کروانے لگی تھی تھوڑی دیر میں سب گھر والے ہسپتال پہنچ چکے تھے وہ سب لوگا چانک آئیں زبر کو وہ سب لوگا چانک آئیں کہ زبر کو ہرگز امید نہ تھی اسے امید نہ تھی کہ وہ لوگ گھر میں اس کے اکسیڈنٹ کے بارے میں جا کر بتا دیں گے دادی کو ہسپتال لے کر آنے پر اس نے ناراضکی سے باریک کو دیکھا جو کندے اچھکا گیا تھا جبکہ امید تو اس کا ستکہ دی رہی تھی سب کے چہرے پر پریشانی بھی واضح تھی اپنے رشتوں کی اس قدر محبت پر زبر جتنا خدا کا شکر ادا کرتا کم تھا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بیکار میں پریشان ہو گئے دیکھیں بس ذرا سا ہاتھ سا ہو گیا اور ویسے بھی میری جوب میں اس طرح کے چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹس تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا زیادہ پریشان نہ ہوا کریں یہ گولیاں آپ کے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی زیادہ پریشانی مت اٹھایا کریں ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ایک ہفتے میں گھر بھی جا پاؤں گا باقی آپ کی بہو میرا بہت خیال رکھ رہی ہے اس نے ایک نظر شنائیہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو اپنی تعریف پر مسکرائی تھی ہاں ماشاءاللہ ہماری شنائیہ بہت سگڑ ہوتی جا رہی ہے اپنے شہر کا خیال تو رکھے گی امی نے پیار سے اس کے گال تپ تپ آئے جبکہ پاس کھڑی نرس صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی ساری تعریفیں اس کی کیوں کی جا رہی ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو شنائیہ نے کچھ نہیں کیا سوائے سونے کے اور اگر سونے سے اسے تھوڑی بہت فرصت مل گئی تھی تو اس نے زبر کی پٹی پر بیٹھ کر صرف نقش و نگار بنا کر وہ قصر پوری کر دی تھی لیکن جو بھی تھا وہ کیا بول سکتی تھی انہیں وہ دونوں ہسپنڈ وائف کافی ٹیڑے تھے لیکن ایک دوسرے کے لیے پوفیٹ تھے مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ دامیار مجھے اس لیے گھر چھوڑ کر گئے تھے تاکہ وہ یہاں ہسپتال میں آ سکے مجھے پتا ہوتا نا تو میں بھی سیدھا ان کے ساتھ آ جاتی لیکن انہوں نے تو مجھے بتانا ہی گوارہ نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے تو مجھے کچھ بتایا ہی نہیں دامیار کے پاس بیٹھی بول رہی تھی جب دامیار بھی وہیں پر آ گیا تھا وہ رات کو ان کے ساتھ واپس گھر جانے کی بجائے اپنے گھر آ گیا تھا اور اب اس کا ارادہ صبح صبح زبر کو دیکھنے جانے کا تھا لیکن یہاں پہنچا تو گھر کے سب لوگ یہاں پر آ چکے تھے اور اب وہ سب کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا اسے قدر بہتر حالت میں دیکھ دامیار دادی کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرنے لگا تھا لیکن ہاں دماغ پر اس وقت پوری طرح سے رضیہ چھائی ہوئی تھی اگر دیکھا جائے تو زبر کے ساتھ رضیہ کی کوئی دشمنی نہیں نکلتی تھی سوائے اس کے کہ اس نے اس کے کوٹے پر چھاپا ڈال کر اسے نقصان پہنچایا تھا اور اگر اس مقصد سے رضیہ اسے نقصان پہنچا رہی تھی تو وہ سمجھ سکتا تھا وہ اپنے نقصان کا بتلا لے رہی ہے لیکن نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ زبر پر حملہ کروانے کی وجہ صرف اور صرف وہ چھاپا نہیں بلکہ وہ زبر سے کوئی اور دشمنی بھی نکال رہی ہے زبر نے رات کو پوری بات اسے نہیں بتائی تھی آدھیہ دوری بات بتاتے ہوئے وہ غنودگی میں چلا گیا کیونکہ ڈاکٹر نے اسے نین کا انجیکشن لگاتے ہوئے کہا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے اسے نین کا انجیکشن لگا دیا تھا ٹھیک ہے دادی میں چلتا ہوں انشاءاللہ شام کو آنگا زبر کو دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بعد وہ اٹھنے لگا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے ازا جانتی تھی کہ اسے ہمارا سے ملنے ہسپتال جانا ہے کیونکہ روز وہ اسی وقت جاتا تھا کسی نے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا جبکہ وہ ان سب کو خدا حافظ کہہ کہ وہاں سے جا چکا تھا